اے ہو شالو کہاں ہے تو جرا ادھر آ کیا ہوا امی آپ بھابی کو کیوں بلا رہے ہو ارے میں نے تجھے نہیں بلایا ہے تو کیوں آ رہی ہے ارے ممی بھابی وہ ریا کو اس کے سکول کا کام کروا رہی ہے آپ مجھے بتا دیجئے کیا کرنا ہے ارے صبح سے بھینس کو چارہ ہی نہیں ڈالا بیچاری بھوکی ہے اچھا رکیے میں ڈال دیتی ہوں ارے تو کیسے ڈال دے گی جب چارہ ہے ہی نہیں گھر میں جانا پڑے گا لینے کوئی بات نہیں ممی میں لے آتی ہوں جائے کے ارے تو کہاں جائے گی اتنی دھوپ میں وہ شالو کو بول ابھی جائے گی لینے ارے ممی کچھ نہیں ہوتا میں چلی جاؤں گی لینے مدھو کھیتوں میں چارہ لینے جا رہی ہے گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے اور ریا کی پاپا تو کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں ایک کام کرتی ہوں کہ میں ہی چل جاتی ہوں لینے ارے باجار کوئی پاس میں تھوڑی نہیں جو ایسے جھٹے سے پہنچ جائے گی جب تک آئے گی تب تک تو رات ہو جائے گی ہاں ماں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ دیا کہ پاپا کا سکوٹر لے جاتی ہوں واہ بھائی واہ سکوٹر لے کے جائیں گی مہرانی آتا بھی ہے چلانے پر ماں جی مجھے سائیکل چلانے تو آتی ہی ہے تو سکوٹر بھی چلا ہی لوں گی ارے بھول گئی ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی تُنہیں گھٹنے اپنے چھلوائے تھے پھر سے شوک پڑا چوٹ لگوانے کا تیر کو ارے ماں جی آپ فکر مت کیجئے میں دھیرے دھیرے چلا کے جاؤں گی میں فکر نہیں کروں گی تو کون فکر کرے گا اگر تجھے چوٹ لگ گئی تو کھانا تو مجھے ہی بنانا پڑے گا ارے گائے کو اتنی بھوک لگی ہے یہ مدھو کہا رہ گئی تب سے اے ممی میں آ گئی یہاں پہ مدھو نے سبھی جانوروں کو چارہ ڈال دیا ہے ارے بھابی آپ کہاں جا رہی ہے ارے میں ذرا بازار جا رہی تھی تھیل لے نے بھابی پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نہیں نہیں مدھو تو مدھو جا اس کے ساتھ یہ سکوٹر سے جا رہی ہے تجھے چوٹ لگوا دے گی ارے بھابی آپ سکوٹر سے جا رہی ہیں آپ کو چلانے بھی آتا ہے ارے ہاں ہاں ایک بہر تمہارے بھائیہ نے تھوڑا سا سکھایا تھا چلانے اور ویسے بھی سائیکل تو میں چلائی لے رہتی ہوں تو سکوٹر بھی چلائی لوں گی مدھو بیٹھ گئی ہو نا ہاں ہاں بھابی میں بیٹھ گئی اس کا دھیان سے چمانا مدھو یہ تو مجھ سے سنبھلی نہیں رہا ہے کہیں ہم گرنا جائیں ارے ہم تو گر گئے بھابی میں تو بچ گئی پر آپ کو بہت زیادہ چھوٹ لگ گئی ہے کہ یہ میں جلدی کسی کو بلا کے لاتی ہوں ارے یہ تو مدھو لگ رہی ہے یہ میری طرف کیوں آ رہی ہے ارے ریکہ بھابی میں سے جلدی چلیے شالو بھابی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جلدی چلو جلدی ارے چلو مدھو شالو کو اٹھاؤ جلدی سے ہمیں اسے گھر لے کے جانا ہوگا ریکہ بھابی اب یہیں پہ رکھیے میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں یہ کیا ہوگیا شالو کو کہ ماں جی وہ شالو سکوٹر سے گر گئی میں نے تو اسے پہلے ہی کہا تھا کہ سکوٹر مت لے کے جا پر یہ میری سنتی کہاں ہے میں نے شالو کا تو بہت زیادہ خون بہرہا ہے جلدی دیکھئے مدھو ڈاکٹر کو لے کے آئی کی نہیں جلدی چلیے ڈاکٹر یہ رہی میری بھابی آپ لوگ سائی ڈھٹیئے آپ میں کو جلدی سے دیکھنے دیجئے ارے ان کو تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے میں ابھی ان کی مرم بھٹی کرتی ہوں ڈاکٹر نے شالو کی مرم بھٹی کر دی ہے ارے ریا دی دی ریا دی دی جلدی چلیے آپ کی ممی کو چوٹ لگ گئی ہے ارے کیا ہوا رولی میری ممی کو ارے وہ سکوٹر سے گر گئی ہے اچھا جلدی چلو پھر ان کے پاس ارے ممی آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے نا ارے ریا بیٹا تم اسے پریشانوت کرو اسے بہت چوٹ لگی ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مت جلے کے سکوٹر پر میری کوئی سنتا ہی کہاں ہے ارے ممی راگف تو چھپی نہیں ہو رہا ہے اب میں کیا کروں ارے وہ اپنی ممی کا ڈھونڈ رہا ہوئے گا ادھر لاکھے اس کو اپنی ممی کے پاس لٹا دے چلو رولی بیٹا ہمیں گھر جانا ہے نہیں نہیں ممی مجھے ریا دی دی کے ساتھ اور کھیلنا ہے پلیز مجھے کھیلنے دو اچھا ٹھیک ہے پھر تم یہی رک جاؤ اور میں تمہیں لینے شام کو آ جاؤں گی اچھا مدھو تم شالو کا دھیان رکھنا اور اگر کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا اب میں چلتی ہوں اوے مدھو جا جا کے گھر کا کام کر لے تو ہی گئی تھی جادہ اپنی بھابی کے ساتھ بنتے ہوئے چلو بھابی چلو بھابی جا گھر کا کام کرے میں بہار کا کام کرتی ہوں ارے ممی مجھے کیا پتا تھا کی ایسا ہو جائے گا ارے ہاں ہاں میں تو پاگل ہوں ایسے ہی بولتی رہتی ہوں میری بات تھوڑی نہ کوئی مانے گا دوستو شالو کی کہانی کا نیکس پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کر لیجئے سبسکرائب اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھوگیے گا اور ہمارا چینل ہے ندھی اینڈ میہ کارٹکا اسے بھی سپورٹ کریے دھنی آواز اور ہاں ہاں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبا لینا بے بے بے